بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے بہت مہربان ہے سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض و هو العزیز الحکیم آسمانوں اور زمین میں جو بھی کوئی چیز ہے اس نے اللہ کی تسبیح کی ہے اور وہی ہے جو اقتدار کا بھی مالک ہے حکمت کا بھی مالک اے ایمان والو تم ایسی بات کیوں کہتے ہو جو کرتے نہیں ہو اللہ کے نزدیک یہ بات بڑی قابل نفرت ہے کہ تم ایسی بات کو جو کرو نہیں اِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ صَفًا كَأَنَّهُمْ بُنْيَانٌ مَرْسُوسُ حقیقت یہ ہے کہ اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کے راستے میں اس طرح صف بنا کر لڑتے ہیں جیسے وہ سیسا فلائی ہوئی امارت ہوں وَيُقَانَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ لِمَ تُعْبُونَنِي وَقَدْ تَعْنَمُونَ أَنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ فَلَمَّا زَاغُوهُ اَزَاغَ اللَّهُ قُلْءُبَهُمْ اللَّهُ لَا يَهْدِ الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ اور وہ وقت یاد کرو جب موسا نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگو تو مجھے تکلیف کیوں پہنچاتے ہو حالانکہ تم جانتے ہو کہ میں تمہارے پاس اللہ کا پیغمبر بن کر آیا ہوں پھر جب انہوں نے ٹیڑ اختیار کی تو اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑا کر دیا اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچا تھا وَإِذَا قَالَ عِيْسَ بْنُ مَرْيَمَ يَا بَنِي إِسْرَاءِ لَهِنِّ رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ اِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيَّ مِنَ التَّورَاءِ مِنَ التَّورَاتِ وَمُبَشِّرًا بِرَسُولِيَتِ مِنْ بَعْدِ اسْمُهُ أَحْمَد فَلَمَّا جَاءَهُمْ بِالْبَجِّنَاتِ قَامُوا اور وہ وقت یاد کرو جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا تھا کہ اے بنو اسرائیل میں تمہارے پاس اللہ کا ایسا پیغمبر بن کر آیا ہوں کہ مجھ سے پہلے جو تورات نازل ہوئی تھی میں اس کی تصدیق کرنے والا ہوں اور اس رسول کی خوشخبری دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہے پھر جب وہ ان کے پاس کھلی کھلی نشانیاں لے کر آئے تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو کھلا ہوا جادو ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِنْ اِفْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَرِبَ وَهُوَ يُدْعَا إِلَى الْإِسْلَامِ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي قَوْمَ الظَّالِمِينَ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹ باندھے جبکہ اسے اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو اور اللہ ایسے ظالم لوگوں کو ہدایت تک نہیں پہنچا تھا یہ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے موں سے اللہ کے نور کو بجھا دیں حالانکہ اللہ اپنے نور کی تکمیل کر کے رہے گا چاہے کافروں کو یہ بات کتنی بری لگے وہی تو ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور سچائی کا دین دے کر بھیجا ہے تاکہ وہ اسے تمام دوسرے دینوں پر غالب کر دے چاہے مشرق لوگوں کو یہ بات کتنی بری لگے اے ایمان والوں کیا میں تمہیں ایک ایشی تجارت کا پتہ دوں جو تمہیں دردناک عذاب سے نجاب دلا دے تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ بی اموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم انکو تم تعلمون وہ یہ ہے کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے مال و دولت اور اپنی جانوں سے اس کے راستے میں جہاد کرو یہ تمہارے لیے بہترین بات ہے اگر تم سمجھو اس کے نتیجے میں اللہ تمہاری خاطر تمہارے گناہوں کو بخش دے گا اور تمہیں ان باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی اور ایسے امدہ گھروں میں بسائے گا جو ہمیشہ ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں واقع ہوں گے یہی زبردست کامیابی ہے اور ایک اور چیز تمہیں دے گا جو تمہیں پسند ہے اور وہ ہے اللہ کی طرف سے مدر اور ایک ایسی فتح جو انقریب حاصل ہوگی اور اے پیغمبر ایمان والوں کو اس بات کی خوشخبری سنا دو یا ایہا الذین آمنوا کنوا انصار الله کما قال عیسی بن مریم قال عیسی بن مریم للحوارجین من انصاری الى اللہ قال الحواریون نحن انصار الله فآمن الطائفة فآمن الطائفة من بني اسرائیل وکفر الطائفة فأیدنا الذین آمنوا على عدفهم فأصبحوا ظاهرین اے ایمان والوں تم اللہ کے دین کے مددگار بن جاؤ اسی طرح جیسے عیسیٰ علیہ السلام نے حواریوں سے کہا تھا کہ وہ کون ہیں جو اللہ کے واسطے میرے مددگار بنے حواریوں نے کہا ہم اللہ کے دین کے مددگار ہیں پھر بنی اسرائیل کا ایک گروہ ایمان لے آیا اور ایک گروہ نے کف اختیار کیا چنانچہ جو لوگ ایمان لائے تھے ہم نے ان کے دشمنوں کے خلاف ان کی مدد کی نتیجہ یہ ہوا کہ وہ غالب ہے